السلام علیکم سلام علیکم سلیٹنٹس ویلکم ٹو ورلڈ آف اجوکیشن اور آج ہم ورلڈ آف اجوکیشن کی اس ویڈیو گا جنہا ہے سی ایس ٹو سوری ون کا قویز نمبر ون دیکھیں گے جناب اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے میک شور کہ آپ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنا قویز سبمیٹ کروا لیں بعد میں آپ کے المس کا مسئلہ آجاتا ہے اور آج بھی المس کا فیشو کر رہا تھا تو 14 دسمبر اس کی last date ہے make sure کہ آپ لوگ اس کو اپنے quiz کو اس سے پہلے پہلے submit کروا لیں چلتے ہیں جناب اپنے quiz کی طرف question number 1 آپ کے پاس ہے جناب operating system is the type of آپ نے بتانا کہ جو operating system ہے یہ کون سی type ہے تو operating system basically آپ کے software آپ کے system کو control کرتا ہے تو یہ software ہے system software ٹھیک ہے دو طرح کہ اپنے software کی types پڑھیں ایک ہوتا ہے application software اور ایک ہوتا ہے system software application software وہ software ہوتا ہے جو آپ کی applications کو control کرتا ہے like your whatsapp youtube تو یہ تمام چیزیں جس طرح میرے یہاں پر adobe کا جو photoshop ہے یہ ایک application ہے لیکن میرے اس adobe کے software کو میرا system control کر رہا تھا وہ operating system ہے تو system جو system ہم کہتے computer کو hardware کو control کرتا ہے that is called operating system تو یہ system software ہے system software is the right option آپ میں دونوں میں فرق یہ zero one کی form میں machine language ہوتا ہے جبکہ compiler جو آپ لکھتے ہیں english type languages جس کو ہم انگلیس ٹائپ پروگرامنگ کو کمپائلر کہتے ہیں کمپائلنگ جو ہے وہ انسٹرکشنز کہتے ہیں اور اگر اس کو machine language کر دیا جائے کمپائلر کی جانے سے تو وہ machine language کلاتی ہے کمپائلر کرتے ہیں کمپائلر کرتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک اینج کو کمپائلر کمپائلر کرمائے پروگرام کمپائلر کرتے ہیں اندر اگر اپنی files کو locate کرنا ہے تو آب وہاں پہ کیا use کرتے ہیں تو وہاں پہ linker use کرتے ہیں linker کا کام ہوتا ہے ہماری تمام طرح files کو ایک دوسرے کے ساتھ link کروانا تو different files ہیں different files کی اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ ان کو link کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ linker کا استعمال کرتے ہیں debugger کا کام ہوتا ہے آپ کے اگر کوئی error ہے program میں اس کو find out کر کے آپ کو بتا دینا loader کا کام ہوتا ہے آپ کے program کو memory کے اندر لوڈ کرنا یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایم سی یوز میں آپ کے قویز میں بھی آ سکتے ہیں اور مصر آپ کے مٹا میں بھی آ سکتے ہیں کمپائلر کا کام ہوتا ہے کہ تمام تر کمپائل کرنا یعنی کہ ہائی لیول لینگویج کو جو پہ ہم نے پریویس پڑا مشین لینگویج کے اندر کنورٹ کرنا تو آخر میں لنکر رہا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ ہر پروگرام فائل کو ایک دوسرے ایک ساتھ لنک کروانا ایک دوسرے ایک ساتھ کنیکٹ کروانا یہاں پر اس کا پروو ہے جناب یہ دیکھئے most of our time ہمارے time میں our program is using different routines and function data located in different files تو یہ کام کس کا ہوتا ہے لنکر کا کام ہوتا ہے یہ ہی آپ کو بتا رہا تھا لنکر is a tool which performed this job اس job کو یہ لنکر پر فارم کرتا ہے تو یہاں پر دیکھیں to include all those five which are located in different files جو کہ locate ہوتا ہے different files کے اندر تو یہ دیکھیں to all program data located in different files different files کے اندر یہ جو ہے وہ locate ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس لنکر کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے make sure کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ جا جائے next میں آئیں taking a compiler what to do ہم sorry telling a commuter ہم commuter کو بتاتے ہیں what to do کیا کام کرنا is called up programming وہ programming کہلاتی ہے دیکھیں telecom بتانا آپ commuter کو بتا رہے ہیں design تو نہیں کرتے آپ بتاتے ہیں آپ compiler بھی نہیں کر کے بتاتے interpreting بھی نہیں بتاتے آپ programming لکھتے ہیں programming instructions ہوتی ہیں جس کو آپ لکھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے تو اگر آپ کمیٹر کو بتا رہے ہیں کیا کام کرنا ہے تو آپ basically programming کی instructions لکھتے ہیں جس کو ہم programming کہتے ہیں ٹھیک ہے تو programming is the right option ہے ہم اس کو ایک دفعہ verify کر لیتے ہیں جہاں سے تو یہ دیکھئے آپ کو بتا رہا ہے وہ talk ہم بات کرتے ہیں about computer programming computer کی programming سے then یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اس نے ایک وہ دیا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کمیٹر پروگرامنگ اور یہاں پہ آیا ہے کہ mechanism tells computer what to do آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کمیٹر نے کیا کام کرنا ہے تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے یہ کمیٹر کی پروگرامنگ یہ دیکھیں کمیٹر کی پروگرامنگ کے لیے میں اس کو تھوڑا سا آپ کے دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کمیٹر کی پروگرامنگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کام جائے وہ perform کرنا ہے تو کمیٹر کی پروگرامنگ دیکھیں telling our computer what to do اور کمیٹر پروگرامنگ تو کمیٹر پروگرامنگ is the right option here ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو ایک دفعہ کمیٹر سے گوگل سے بھی search کیا تو یہاں پہ بھی دیکھیں کیا رہا ہے software کی instruction اور software کی instructions کونسی ہوتی ہیں جو آپ write کرتے ہیں in the form of programming question number 5 دیکھیں what will be the output of the following code آپ نے ہی بتانا ہے کہ کیا output ہوگا جی following code کا string code اس کو ترہا غور سمجھئے کہ یہ تھوڑا سا آپ کا logical concept ہے دیکھیں پہلے وہ کہہ رہا ہے string grade 3 grade 3 میں کیا پڑھا ہوئے a b اور c پڑھا ہوئے grade 2 میں کیا پڑھا ہوئے f پڑھا ہوئے آپ نے c آؤٹ کروانا ہے grade 2 کو دیکھیں grade 2 کو آپ c آؤٹ کروانا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ c جو grade 3 ہے نا یہ صرف آپ کو confuse کرنے کے لئے دے رہا ہے اس کا تو کام نہیں ہے ہاں declare ہوا ہے لیکن آپ نے output کیا دینا ہے grade 2 کا grade 2 اس کے برابر ہے f کے برابر ہے اس کا output کیا آئے گا f آ جائے گا f is the right option here ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے working کرنی ہے f جہاں بھی جہاں right option ہے کیونکہ grade 2 کے اندر f پڑھا ہوئے f ہی آپ کا output آئے گا next پہ آپ آئیں question number 6 ہے جنابی چھو the following language has been used to write the compiler of c language آپ نے بتانا ہے کہ کون سی اسی language ہے جو کہ ہم نے استعمال کی compiler کو write کرنے کے لئے تو وہ basic language ہے جس کو ہم b language بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی history میں آپ کو پتہ لے گا میرے پاس اس کا evidence نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا lms issue کر رہا تو میرا question 1 کے 2 question میرے save ہی نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے sometimes lms میں بہت زیادہ error آ رہے ہوتے ہیں آپ کا question save نہیں ہوتا ہے make sure کہ آپ نے 30 seconds سے پہلے پہلے حالانکہ میرا quiz میں میرے question تھا اس کے اندر round about 35 seconds available تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہیں کیا حالانکہ 25 تک میں نے یہ جواب لگا لیا تھا لیکن 25 seconds آپ کے find out کرنے میں ہو گئے تھے کہ آپ کے لئے میں evidence لے کے screenshot لے لوں 25 سے 35 کے درمیان میرا کوئی time تھا اس کے باوجود میرا question save نہیں ہوا لیکن آپ لوگ انہیں یاد رہتے ہیں کہ 30 seconds سے پہلے پہلے ٹھیک ہے may be کہ میرا جو time 25 seconds تک آ گیا ہو لیکن 30 seconds سے پہلے پہلے آپ نے question save کر دینا ہے لیکن آپ نے پتا رہا ہے کہ which of the following language کونسی language جو کہ ہم نے use کی تھی seek language جس کو ہم بی language بھی کہتے ہیں اس کے اگر آپ history پڑھیں گے تو history میں پہلے یہ بی language تھی بعد میں اس کو update کر دیا گیا بعد میں اس کو مزید update کیا گیا تو یہ c plus plus بن گئی اب c plus plus کے بعد اس کو مزید update کیا گیا تو آپ کو پاس ایک basic language ہے وہ فردہ کریٹ ہوگی جس کو شاید ہم آج جاوا کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو basic language is the right option میں اس کو google سے اگر آپ کو دکھا دوں تو بی language دیکھیں بی for basic language ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آئیں تو یہ دیکھئے جناب یہ بھی جوڑا سا لوجیکل آپ کا کوشن ہے اس میں آپ نے بتانا ہے number جو ہے وہ 3 کے برابر ہے number جو ہے وہ greater than sorry less than اور equal to 5 ہے اور number plus plus number میں ایک plus کر دو 3 سے start ہو رہا ہے تو یہ 3 تک چلے گا آپ نے mode لینا ہے سب سے پہلے آپ 3 mode 2 لیں گے تو 3 mode 2 یہ 0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں تو 3 mode 2 اس کا مطلب ہے کہ آپ 3 کو اندر رکھیں گے اس طرح سے اور 2 کو آپ باہر رکھیں گے تو 2 ones are 2 اب یہاں بے دیکھیں وہ 0 کے برابر تو نہیں آیا 1 اس کا output آگیا تو یا تو اس کا output answer 3 ہو سکتا ہے یا اس کا answer 5 ہو سکتا ہے کیونکہ 5 کے ساتھ بے اگر آپ 2 کا mode لیں گے تو 2's are 4 اور 1 اس کا جواب آجے گا تب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ remainder 0 نہیں آئے گا تو یہ جو فکٹوریل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا answer 0 نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں میں دیکھیں میں تھوڑا مزید زوم کروں آپ کے لئے فکٹوریل not equal to 0 number کا mode 2 کے ساتھ اور وہ برابر 0 کے نہیں ہونا چاہیے تو دیکھو یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے continue کر دو اب یہاں پہ میں نے اس کے 2 جواب بنتے ہیں میں نے 5 لگایا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ number 3 کے برابر کر رہا ہے لیکن وہ increment کرے گا تو وہ ہو سکتا 5 پہ چل رہا ہے 4 نہیں ہو سکتا تو 2's are 4 تو وہ 0 کے برابر آ گیا نا ہم نے 0 کے برابر نہیں لینا 2 output اس کے یہاں پہ بنتے ہیں یا تو 5 بنتا ہے یا 3 بنتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی output نہیں ہو سکتا 3 بھی ہو سکتا تھا لیکن میں نے کہا 3 سے وہ آگے plus plus کر رہا ہے increment کر رہا ہے کیونکہ loop چل رہی ہے تو مجھے یہاں پہ زیادہ جو valent لگا وہ 5 لگتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں 3 بھی اور 5 بھی لیکن میں نے 3 یہاں پہ زیادہ prefer کیا ہوا ہے next پہ آپ آئیں تو a variable declared within our code blocks ویسا variable جس کو declared کیا ہے that code blocks کے اندر become local variable of that code یا local variable for that block تو وہ local variable ہوتا ہے اس code کے لئے جو آپ code blocks کے اندر لکھتے ہیں وہ آپ کے پاس local variable scale آتی ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ local اس کا right option لگایا ہوگا ہے اس کا اگر میں آپ کو evidence دکھاؤں تو یہ دیکھئے اب variable declared inside a code block become a local variable for that اس block کے لئے وہ local variable بن جاتا ہے تو یہ local variable اس کا right option ہے next question repeat ڈائے next بھی آئیں تو یہ کہیں the result of 4 mod 3 will be آپ نے بتانا ہے کہ 4 mod 3 اگر 3 لیا جائے تو 4 کو اندر رکھیں 3 کو باہر رکھیں 3 ones are 3 تو دیکھیں remainder کیا رہ گیا 1 تو جو آپ کے پاس remainder ہوتا ہے وہ آپ کے پاس mode کا جواب ہوتا ہے تو یہ 1 اس کا right option آجے گا ٹھیک ہے اس طرح سے working آپ نے کرنی ہے دوبارہ دیکھ لیں 4 mod 3 کو اگر آپ divide کریں گے 4 کو 3 کے ساتھ تو آپ پاس جو remainder بچے گا اس کا mode ہوگا 1 آجے گا 2 1.5 اور 1.33 نہیں ہو سکتا 1 is the right option last one جناب آپ کے پاس which will be the output of the following code string name آپ نے بتانا ہے کہ string پہ ہم نے name یہ ہے چار نام کے string پہ Ali, Bilal, Umar اور عائشہ آپ نے سیڑ کروانا ہے name 2 کو دیکھیں 1 اور 2 2 پہ کیا پڑھا ہے Bilal پڑھا ہے تو Bilal یہاں پہ آجے گا تو یہ ہے اگر Arrays کا concept ہوتا ہے تو ہمارے پاس 0,1,2 عمر آجانا تھا لیکن یہ strings ہیں تو یہاں پہ Bilal اس کا right option کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا quiz میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کوئی چیز کی اگر سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ویسے میں نے کوشش کی کہ 100% میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ دیکھا ہوں تو اگر آپ کو کوئی سسپیکٹڈ ہے ویسے تو یہ 110% ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی سسپیکٹڈ ہے کسی بھی آنسر میں تو آپ ایویڈنس اس کو کمنٹس میں منشن کر سکتے ہیں ویسے یہ 110% ٹھیک ہے لیکن اس طرح وہ 5 میں نے آپ کو دکھایا اس میں کوئی سسپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کو کوششک ہو سکتا ہے تو آپ 100% اپنے ایویڈنس کے ساتھ کمنٹس میں باقی سٹورنٹس کے لئے منشن کر سکتے ہیں Thank you so much اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو سبکرائب ضرور کیجئے گا Thank you اللہ حافظ